عقیدتوں سے محبتوں سے آپ تشریف لارہے ہیں جناب امیر علیہ السلام کسی کی اپنی حکومت ہو عدالت ایسی ہے میں آج اگر عدالت امیر المؤمنین سے مطالق پیش کروں چند جملے اجانے کے رامے یہاں تک جناب امیر علیہ السلام کی عدالت ہے کہ اگر بعض افراد نے کہا کہ کہیں سے ہماری سفارش ہو جائے اور سفارش بھی کس سے کہی جناب امار یاسر میں اوزن پیش کر چکا ہوں جناب امار کا مقام کیا جناب امار یاسر سے کہا نام لی بغیر صرف واقعہ اشارہ کروں گا دو افراد پہنچے مولا کے اپنی ظاہری حکومت ہے خلافت ہے کہا امار سنا ہے کوفے اور بسرے کا ابھی کوئی گورنر نہیں بنا کہا ہاں بالکل صحیح سنا ہے کوفہ بہت بڑا اہم شہر تھا بسرہ بھی کہا تو پھر ایک مرتبہ علی سے سفارش کر دو ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں مجھے گورنر لگا دیں کوفے کا اس کو بسرے کا کہا جانتے ہو مولا جھوٹی سفارش پسند نہیں کرتے کہا جھوٹی سفارش کیا ہوگی تم دل سے کہنا کہا دل سے تو تب کہوں گا جب میں تمہیں مستحق سمجھوں گا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں صرف مولا ایسے نہیں ہے انہوں نے اپنے غلاموں کو اتنا تربیت کر دیا ہے غلام بھی سمجھتے ہیں آقا کا مزاج کیسا اللہ اکبر یہ جناب امیر ہے کہا کہ اچھا چلو تم کسی طرح سے علی تک رسائی کروا تو ہم پہنچ جائیں کہا ٹھیک ہے تو بہت بڑے بڑے جلیل القدر نام ہیں تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں کسی طرح سے دسترخان پہ محلت دے دو موقع دے دو علی کے دسترخان پہ پہنچ جائیں تو انہوں نے جناب امار مولا کی بارگاہ میں چھے کا مولا دو مہمان ہیں کھانے کا وقت ہے اگر کہیں تو بلالوں مولا نے کہا بلالوں میرے ہاں جب بھی کوئی آئے مانگنے کے لیے نابی آئے کھانے کے لیے آئے جس طرح سے بھی آئے علی کا دسترخان سب کے لیے ہے لیکن ایسا دسترخان ہے کہ روٹی سادہ ہے جو آشک ہوگا صرف وہی خوشک روٹی کھائے گا پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں بھئی وہ شام والوں کے دسترخان تھے جہاں لذیذ لذیذ کھانے تھے جو آشق علی ہوتا تھا وہی خوشک روٹی کے لیے آیا کرتا تھا ایک مرتبہ کہا کہ بلالو آ جائیں تو انہوں آئے جیسی پہنچے تو کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے بہت خصوصی بہت اہم بات کرنی ہے مولا نے کہا پہلے یہ بتاؤ ذاتی گفتگو ہے یہ حکومت کے معاملات ہیں نہیں بات کو پہنچا پایا ذاتی گفتگو ہے پرسنل بات ہے یہ حکومت کے معاملات ہیں تو ان میں سے ایک نے کہا فرق کیا پڑتا ہے مولا نے کہا نہیں فرق پڑتا ہے یہ جو چراغ جل رہا ہے نا یہ حکومت کے پیسوں سے جل رہا ہے اگر حکومت کے معاملات ہیں تو بات کر سکتے ہو لیکن اگر ذاتی گفتگو کرنے آئے ہو تو اس کو بجھا کے ذاتی پیسوں کا چراغ جلاؤں گا بس یہ جملہ سننا تھا ان میں سے ایک نے کہا کہا اٹھو چلو واپس چلتے ہیں کہ تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا جو چراغ پہ کمپرومائز نہ کرے وہ عہدوں پہ کیسے یہ علی